بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما محترم اسادز اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے لیکچر کا آغاز ایک سٹوری سے کرنا چاہوں گی جو کہ ایک استاد اور شاگیرد پر مشتمل جائے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک استاد میت کی کلاس لے رہا تھا اور ایک شاگیرد بڑی ہی توجہ سے اپنے استاد کی باتیں سن رہا تھا استاد صاحب نے اسی شاگیرد سے کہا بیٹا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے شاگیرد کھڑا ہو گیا استاد صاحب نے کہا اگر میں آپ کو ایک سیب دوں اور پھر ایک سیب دوں اور پھر ایک سیب دوں تو ان کو جمع کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس کل کتنے سیب ہوں گے تو شاگیرد نے فوراں جواب دیا چار استاد صاحب کو لگا کہ شاید بچہ بات کو سمجھ نہیں پایا انہوں نے دوبارہ کہا اگر میں تمہیں ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں اور پھر ایک سیب دوں تو جمع کرو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے شاگیرد نے پھر جواب دیا چار استاد صاحب نے غصہ کیے بغیر تیسری بار پھر وہی سوار ریپیٹ کیا کہ اگر میں تمہیں ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے لڑکے نے پھر وہی جواب دیا چار اب استاد صاحب نے سوچا کہ شاید بچے کو سیب پسند نہیں ہے اسے لیچی بہت پسند ہے تو کیوں نہ میں اسے لیچی کے مطلق سوال کر کے دیکھوں اب استاد صاحب نے کہا اگر میں تمہیں ایک لیچی دوں پھر ایک لیچی دوں اور پھر ایک لیچی دوں تو تمہارے پاس کل کتنے لیچیاں ہوں گی شاگیرد نے جھٹ سے جواب دیا تین استاد صاحب نے جب بچے کا یہ جواب سنا تو نہایت خوش ہوا اور اب یہ سوچنے لگا کہ شاید اس بار جو ہے بچہ صحیح جواب دے گا انہوں نے پھر سے سوال کیا بیٹا اگر میں آپ کو ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں اور پھر ایک سیب دوں تو آپ کے پاس کل کتنے سیب ہوں گے بچے نے پھر وہی جواب دیا چار اب کی بار تو استاد صاحب سخت نراز ہو گئے اور بچے کو ڈانٹا بھی اور ڈانٹنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں تو ان کو جمع کرنے سے چار سیب کیسے بن سکتے ہیں شاگرد نے نہایت مسومیے سے جواب دیا استاد صاحب اگر آپ مجھے ایک سیب جمع ایک سیب جمع ایک سیب دیتے ہیں یعنی تین سیب آپ مجھے دیتے ہیں تو ایک سیب میرے بستے میں پڑا ہے میرے پاس کل چار سیب ہو جائیں گے استاد صاحب بھی حیران ہو گئے اب اخلاقی سبق کیا ہے مورل کیا ہے اسٹوری کا کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھ کر غصے کو کنٹرول کر کے غصہ کرنے کی بجائے دوسرے پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کو کس سینس میں لے رہا ہے کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے اب ہم اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس میں ہم نے ڈسپلن اور بیہیوئر پر بات کرنی ہے سب سے پہلے ہے ڈسپلن ڈسپلن is the bridge between goals and accomplishment یعنی ڈسپلن منزل اور کامیابی کے درمیان کا پل ہے meaning of discipline ڈسپلن کا مطلب کیا ہے in simple words discipline means teaching, learning and growing یعنی سادہ الفاظ میں discipline کا مطلب ہے سیکھنا, سکھانا اور نچھنما پانا discipline is the process of training a worker so that he she can develop self-control and can become more effective in his her work یعنی کہ discipline ایک کام کرنے والی کی training کا عمل ہے تاکہ وہ self-control پیدا کر سکے اور اور اپنے کام کو موثر بنا سکے اب بھیجی types of discipline سب سے پہلی ہے self-discipline number two enforced discipline اب self-discipline کیا ہوتا ہے self-discipline وہ ہے یعنی کہ خود پر قابو پانے والا ذابطہ یعنی خود بخود اگر کوئی رول لاغو کیا گیا ہے تو ہم اپنے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اس discipline کو فالو کریں اس rule کو فالو کریں تو یہ ہمارا self-discipline ہوگا جس میں ہمیں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہم خود سے ہی ان rules کو ان regulations کو فالو کر رہے ہوں گے جبکہ enforced discipline enforced discipline mean مجبوری سے عمل کیا جانے والا ذابطہ یہ وہ discipline ہوتا ہے جو دوسرا بندہ under pressure کر کے آپ کو آپ سے عمل کروا رہا ہو اب یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گی red line ہمارے ہاں red line لگائی جاتی ہے ہمارے سکول میں تو اگر تو ہم اس چیز کو خود ہی accept کر لیں گے کہ اگر ہم by mistake یا کسی reason سے ہم تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے red line ہو رہی ہے اوکے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ آپ self-control discipline یہاں پر فالو کر رہے ہیں اگر آپ اس چیز پر ڈٹ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے کیسے ہے تو ہماری red line تو لگنے ہی لگنی ہے اب کیا وہ ہم مجبوری سے لگوا رہے ہیں دوسرا بندہ جو ہے ہم سے rule follow کو کروا رہے ہیں لیکن آپ مجبوری سے اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ ہے enforced discipline یعنی جو کوئی دوسرا person دباؤ ڈال کر آپ پر pressure ڈال کر آپ سے اس پر عمل کروا رہا ہو سکتی سے تو یہ ہے enforced discipline اب ہم ہر ایک ادارے کو ہر ایک کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی business ہے یا کوئی بھی گھر ہے اسے چلانے کے لیے rules and regulations کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم اپنے students کے لیے جو important rules and regulations ہیں کیونکہ یہاں بات students کے حوالہ سے ہو رہی ہے ہم نے students کے discipline اور behavior دیکھنا ہے تاکہ جب ہم teachers discipline اور behavior سے اچھی طرح aware ہوں گی کہ ہمارے students کو وہ کیسا ہونا چاہیے تو پھر ہی ہم اپنے student کو stable بنا پائیں گے اسی لیے اس کا main purpose ہی lecture کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو discipline اور behavior ہے student وہ کس طرح سے ہم نے change کرنا اس سے aware کیا جا سکے تو students کے لیے جو rules and regulations ہیں اس میں سب سے پہلا rule ہے timely school پہنچنا اور timely گھر واپس جانا اب سکول پہنچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے students اگر ان کا time first کریں 7.30 کا ہے 7.30 a.m تو students 6.30 کے بعد یا 7.00 a.m ہی پہنچے ہوتے ہیں تو یہ rules کے خلاف ہے at least آپ 7.15 تو کر سکتے ہیں school timing لیکن 7.00 یہ rules کے خلاف ہے یعنی کہ آپ school time سے 15 minutes پہلے سے لے کر 5 minutes پہلے تک آپ جو ہے school میں enter ہو سکتے ہیں اگر اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں تو یہ پھر rules and regulations کو follow کرنے کے بجے یہ negative point ہے کہ ایک بچہ اتنی ہی جلدی school آکے بیٹھ جاتا ہے اسی طرح سے جب off timing ہے تو off timing میں بھی بچوں کو چاہیے کہ وہ late کرنے کی بجے جیسے ہی off ہو اپنے school سے سیدھا گھر واپس جائیں اور کتار باندھ کر نکلیں یعنی کہ ایک discipline شو ہونا چاہیے کہ یہ school کے student school سے نکل رہے ہیں تو وہ line میں ہونے چاہیے کتار میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو جو rules and regulations ہیں اس میں یہ مسٹ کیا ہو ہے کہ وہ ناشتہ ضرور گھر سے کر کے آئیں گے اور اپنا lunch ساتھ لے کر آئیں گے اس کا بڑا فائدہ اندر work کرنے کی انرجی ہوگی وہ class کو active ہو کے attend کریں گے پر اگر وہ بھوکے ہوں گے گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آئیں گے تو پھر وہ active بھی نہیں ہوں گے وہ laziness show کریں گے پورا دن تو وہ کام کرنے میں بھی مسئلہ آتا ہے اس کے ساتھ اگر وہ لنچ لے کر آئیں تو یہ ان کی بہت ہی good habit ہوگی اس کے بعد half day اگر کسی person کو کسی بچے کو half day مطلب اسے feel ہو رہے کہ آج مجھے اتنا important کام ہے میں 11 o clock یا 10 o clock تک school میں رکھ سکتا ہوں اس کے بعد مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے تو پھر وہ half day اسے allow نہیں ہے وہ full day ہی off کریں گے وہ اپنے گھر سے ہی نہیں آئیں گے half day allow نہیں کیا جانا چاہئے یہ ہمارے rules and regulations میں add ہے اس کے بعد بچیوں نے black scarf سے نکاب کرنا ہے یعنی جو بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں جب تو گھر سے کی یونی فارم ہے اس کی teaching سادھا ہونی چاہئے جس میں وہ ایک proper یونی فارم میں ہو اور ایک اچھی سٹوڈن لگے اسلامی شہار کے مطابق اس کا ڈریس اس کا یونی فارم ہو اس کے بعد ریگولر ہونا ہمارے بچوں کے لئے بہت ضروری ہے اگر کوئی سٹوڈن چھ دن مسلسل گیر آزی ہوتا ہے تو ساتھ دن اس کا نیم سٹرک آف کر دیا جاتا ہے یہ ہیں ہمارے کومن رولز اور ریگولیشن جو کہ ہر سکول میں ہر ادارے میں لاغو ہوتے ہیں یا پھر ہونے چاہیے اب ہم بات کریں گے ایٹیکیٹ ایٹیکیٹ کیا ہے ایٹیکیٹ is a code of behavior that influences expectations for social behavior according to contemporary conventional norms within a society social class اور group یعنی آدار طرز عمل کا ایک ذابطہ ہے جو معاشرے معاشرتی طبقے یا گروہ کے ہم انصر روایتی اصولوں کے مطابق ایک سماجی رویہ کی توقعات کو متاثر کرتا ہے اب کلاسٹرم ایٹکیٹ کلاس میں بھی کچھ ایٹکیٹ ہوتے ہیں کچھ مینرز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہے ایک سٹوڈنٹ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کے بغیر وہ ایک سٹوڈنٹ لگ ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ مینرز شو نہیں کرے گا تو سب سے پہلا جو ایٹکیٹ ہے وہ ہے بی ان ٹائم یعنی ٹائملی سکول پہنچنا وقت سے کوئی دو منٹ پہلے ہی وہ کلاسٹروم میں بیٹھا ہو نہ کہ لیٹ ہو یعنی غیر منتقی بحث نہ کریں اب ہوتا ہے کہ بعض وقت بچے چھوٹی کر کے آ رہے ہیں اگر ٹیچر ان سے کوشن کر لیتے ہیں کہ بیٹے آپ کل چھوٹی پر کیوں تھے تو وہ آگے سے بہت ہی غیر منتقی بحث کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بحث کی بجائے اس کے سوری کر لینا بیسٹ ہے تو یہ ہمارے سٹوڈنٹ کے مینلز میں شامل ہونا چاہیے کہ اس نے کلاس میں کیسے مینلز شو کرنے کلاس کے کلاسٹروم اٹکیٹس اس کے کیا ہونے چاہیے یعنی کلاس میں انہیں شور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے یہ خلل ڈالنے والا نہیں ہونا چاہیے یہ بچے کی کلاسٹروم مینلز میں سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلاس میں شور شرابہ کرنا خلل ڈالنا یہ ہمارے سٹوڈنٹ کے مینلز میں بلکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے cooperate with other students یعنی ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے ان کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا سٹوڈنٹ ان کی help چاہتا ہے یعنی دوسرے سٹوڈنٹ کو کی help کی ضرورت ہے اس سے کوئی چیز اسے چاہیے یا پھر ویسے financially طور پر اگر وہ اسے کبھی ضرورت پیش آئے تو ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے سٹوڈنٹ کی help کریں اس کے ساتھ cooperate کریں اس کے بعد ہے obey teacher's order بہت ہی important point ہے کہ teacher کے orders کو obey کرنا یہ تو ہر سٹوڈنٹ کا فرض بھی ہے یوں بھی میں کہہ سکتی ہوں اور کسی بھی teacher کو dis obey کرنے والا سٹوڈنٹ i think وہ اس کے اندر ایٹیکیٹس موجود نہیں ہوتے لیکن ہم نے اپنے سٹوڈنٹ کو اس able خود بنانا ہوتا ہے اس کے اندر یہ manners خود ہم نے اس کی personality میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں پر عمل کرے اور اپنے teacher کے orders کو اچھے سے obey کرے pay attention to the teacher teacher کی باتوں کو تکور سے سنیں یعنی توجہ دے کہ teacher کلاس میں کیا کام کروا رہا ہے ظاہری بات ہے اگر ایک teacher کام کروا رہا ہوتا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ teacher کا بولنا وہاں پر teacher کا کام کروانا ان کا work کرنا وہ سب بیکار ہے اس لیے classroom manage میں pay attention to the teacher یعنی teacher کی طرف توجہ رکھنا teacher کی باتوں کو غور سے سننا ان کی سمجھانے والی چیزوں کو اچھے سے بیک کرنا یہ ایک سٹوڈنٹ کی duty ہے اس کے classroom manage میں سے ایک ہے don't snatch others things دوسروں سے چیزیں کھینچنا یہ بھی ایک بوری habit ہے جو کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر سے ہم نے ختم کرنی ہے اور ایک اچھے سٹوڈنٹ کے اندر یہ habit نہیں ہونی چاہیے don't fight لڑنا نہیں ہے don't throw liter around ارتگیرد پورا کرکٹ نہیں پھینکنا یعنی کہ اگر بچے پینسل تراشتے ہیں کوئی پیج پھینکتے ہیں یا پھر کچھ بھی اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ان کے ساتھ منسلک ہیں classroom میں تو وہ اس کے لئے basket کو use کریں گے نہ کہ وہ اپنے دیکس کے نیچے یا اپنے classroom میں کسی بھی جگہ پر گند پھیلائیں یہ ہمارے ہر سٹوڈنٹ کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے کلاس کو بندہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے basket کا use کرنا ہے اور اپنی کلاس کو neat and plain رکھنا ہے care your books and other things یعنی کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر یہ بھی ایک ہونے چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کی اپنے books کی حفاظت کریں اپنے material کی حفاظت کریں اور دوسروں کے material کی بھی حفاظت کریں کہ اگر انہیں کسی کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اسے ضائع کرنے کی بجائے یا اس پر قبضہ کرنے کی بجائے وہ انہیں واپس کریں ان کے اندر کلاس روم مینرز میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے اس کے بعد ہے students behavior in society یعنی کہ کلاس روم میں سادزہ یا پھر management کے لوگ ان چیزوں پر عمل کروا لیتے ہیں کلاس روم مینرز بھی بچے میں ہوتے ہیں بچہ timely سکول آ بھی رہا ہوتا ہے جا بھی رہا ہوتا ہے اس کا uniform proper ہوتا ہے وہ سارے rules کو فالو کر رہا ہوتا ہے لیکن سکول آنے کا مقصد صرف تعلیم حاصل کر رہا نہیں ہے یا پھر سکول کی حد تک rules and regulations کو فالو کرنا نہیں ہے ہمیں اچھا انسان بھی بنانا ہے ایک اچھا شہری بھی بنانا ہے ہمارا سٹوڈنٹ ایک اچھا citizen ہونا چاہیے اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اس کا behavior اس کے manner اس کی society میں بھی same show کر رہے ہوں کہ یہ ایک اچھا بچہ ہے ایک اچھا society ایک اچھا society person ہے تو ہاں اس کے لئے students behavior in society اور home یہ اس topic پر میں آپ کو کچھ rules بتاؤں گی always speak truth بچے کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور یہ عادت کس میں بچے کے اندر قیدہ کرنی ہے بے شک اس میں parents کا بھی کردار ہے parents بھی ان چیزوں کو ignore نہیں کر سکتے لیکن i think اسادزہ کی یہ جو duty ہے کہ وہ بچے کو classroom activities کے ساتھ society activities society behavior manners سکھائیں اور ان کے اندر یہ عادت ان کی base ہی ایسی بنائیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں ہمیشہ سچ بولیں respect others ہاں جی بچہ دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو اس میں parents بھی ہیں اس میں teachers بھی ہیں اور اس میں elders بھی ہیں teachers کی قدر کرنا ہے انہوں نے school میں جب وہ گھر جائیں تو وہ اپنے parents کے سامنے بھی وہی respect show کر رہے ہیں اگر گھر اور سکول سے باہر ہوں تو اپنے elders کے سامنے بھی وہی respect show کر رہے ہیں kind to the poor غریبوں کے ساتھ مہربان ہونا یہ بھی ان کے منرز میں شامل ہونا چاہیے جب بچپن سے ہی وہ اس طرح سے سیکھ لیں گے needy persons کی help کرنا تو وہ بھڑے ہو کر ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں ایک مہربان جو ہیں ورحمدل انسان بن سکتے ہیں afford the name and honor and respect of school and country جی student کے behavior میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سکول یا ملک سکول کیونکہ یہاں بات ہم society ہوں اور سکول تینوں کی کر رہے ہیں یعنی کہاں کہاں اس نے کون کون سے منرز شو کرنے تو اپنے ملک یا اپنے سکول کا نیم اس کی عزت کا خیال رکھنا اور اس کا نام بلند کرنا یہ بھی ہمارے student کے behavior میں شامل ہونا چاہیے اس کی duty ہونی چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے سکول کی اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرنا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے patriotic یعنی اسے قربانیوں دینے والا بھی ہونا چاہیے اسے اپنے ملک کی یا سکول کی ریسپیکٹ آنر اور پروسپیرٹی کو protect کرنا چاہیے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اپنے ملک کی خوشحالی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ایک student کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری duties میں سے ایک ہے show your good and pleasant appearance اچھی اور خوشگوار نمائش یعنی اگر بچے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت خوشی سے وہ نا اس کا چہرہ جو ہے اس پر خوشی نظر آ رہی ہو وہ خوشگوار نمائش ہو اس کی نہ کہ وہ ہر وقت مو پھلائے پھر رہا ہو یا اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی حیبٹ ہو never use abusive or fall language یعنی کبھی بھی بدسلوکی والی یا گندی زبان استعمال نہیں کرنی بلکہ ہر کسی سے respect سے بات کرنی ہے وہ آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے آپ نے عزت سے بات کرنی ہے تاکہ وہ کسی بھی آپ کی بات کو غلط محسوس نہ کرے یا پھر اس کے جو ہے غلط اثرات نہ ہوں radiate friendly lens دوستی پھیلائیں یہ بھی ہمارے سٹوڈنٹس کے اندر لازمی لازمی یہ چیز ان کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوستانہ محول پیدا کریں اور اچھی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کو ترجیح دیں اور دوستی پھیلائیں glow with enthusiasm جوش و خروش کے ساتھ چمکیں یعنی ان کے اندر کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے ایک جوش ہونا چاہیے جو ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کے اندر نظر آنا چاہیے الویز بھی پنچول ہوں بھی پنچول یعنی انہیں ہمیشہ جو ہے وہ وقت کا پبند ہونا چاہیے خواہ سکول کے کاموں کو لے کر ہے وہ اکیڈمی کو لے کر ہے وہ گھر کے معاملات کو لے کر ہے یا پھر وہ اپنے معاشرے کے معاملات کو لے کر ہے اسے ہر چیز میں پنچول ہونا چاہیے کیپ یور پرومیسز اپنے وعدوں کو پورا کرنا جب وہ سٹوڈنٹ لائف میں اپنی بیس ان کی ایسی بن جائے گی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا سیکھ جائیں گے یعنی کلاس میں اگر انہیں ٹیچر ہی سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے مجھ سے یہ پرومیس کریں کہ آپ نے کل کام یاد کر کے آنا ہے اب اگلے دن بچہ اگر کام یاد نہیں کر کے آتا تو اس کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں اس کا برین اس طرح سے ووش کریں اسے اتنا وعدہ خلاقی کے مطلق اسے بتائیں وعدوں کو پورا کرنے کے مطلق اسے بتائیں اور اسے اتنا موٹیویٹ کریں کہ نیکس ٹائم وہ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھیں اسی طرح اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے گی اور وہ بڑا ہو کر بھی وعدے پورے کرنے کی قدر جانتا ہوگا یا اس کی اہمیت جانتا ہوگا Don't forget your savior یعنی کہ اپنے نجات دہندہ کو کبھی مت بھولیں یعنی جس پرسن نے آپ کو کبھی کوئی آپ کا مسیحہ ہو کسی نے آپ کو کوئی رائٹ پیت دیا ہو کسی نے آپ کو کچھ سکھایا ہو تو اس پرسن کو کبھی مت بھولیں جس میں آپ سٹوڈنٹ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے استاذہ بھی شامل ہیں اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کو انگلی پکٹ کے چلنا سکھایا ہے استاذہ جنہوں نے آپ کو زیبر تعلیم سے راستہ کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرسنز ہوتے ہیں جو آپ کو خوصلہ افسائی دیتے ہیں آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھولنا نہیں بلکہ ان کی عزت کرنے چاہیے آئی کنٹیکٹ ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جب کسی کے ساتھ کئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ اس کی آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے یعنی کہ جب تک ہمارا آئی کنٹیکٹ سٹرونگ نہیں ہوگا ہم دوسرے کی بات کو اچھے سے پک نہیں کر پائیں گے سپیگ ٹو ایوری بڈی وید کام ایشورنس یعنی کہ ہر کسی سے آپ نے پور سکون یقین کے ساتھ بات کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی جذباتی ہو کر بات نہیں کرنی ہے یعنی کہ غیر ضروری جگہ پر اپنی آواز انچی مت کریں جہاں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں میرا بولنا ضروری ہے یہاں مجھے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے وہاں آواز بلند کریں لیکن جہاں آواز بلند کرنا ضروری نہیں ہے وہاں پر آواز بلند کرنا شہر مچانا اپنی منوانا یہ بے وکوفی ہے تو یہ چیز ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو کلیئر کروانی ہے دوسروں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر مداخلت کرنا بھی یہ رونز کے خلاف ہے ہم نے یہ بھی اچھے طریقے سے اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ دوسروں کے پرسنل افیرز میں کبھی بھی وہ مداخلت نہیں کریں گے یعنی تحمل مزاجی کے ساتھ وہ دوسروں کے پوائنٹ اف ویو کو نکتہ نظر کو دیکھیں گے سبر کے ساتھ ان کی بات کو سنیں گے یہ نہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا تو یہ میں ٹھیک ہوں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے غلط ثابت کیا جا رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ وہاں جذباتی ہو جائیں یا وہاں پر کوئی غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں تحمل مزاجی سے دوسروں کے پوائنٹ اف ویو سے اس بات کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے سب کے ساتھ منصفانہ سلوک ہونا چاہیے اگر ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹا سٹوڈنٹ اس کا فرینڈ ہے اور جبکہ جو لاسٹ ٹیکس پہ سٹوڈنٹ بیٹا وہ جسٹ اس کا کلاس فیلو ہے فرینڈ اور کلاس فیلو میں ڈیفرنس تو ہے لیکن وہ کبھی بھی فرینڈ کے لیے کلاس فیلو سے جو ہے غیر نائن ساکھی نہیں کرے اسے منصفانہ سلوک ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ وہ انصاف کرنا جانتا ہو یعنی کہ اپنی غلطی کو احسان کے ساتھ مانیں یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو آپ چیخنا چلانا شروع کر لیں ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر یہ خوصلہ آنا چاہیے کہ اگر ان کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی کو قبول کریں اور اسے صدارنے کی کوشش کریں سینس آف ہیومر مزاہ کا احساس احساس ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر مزاہ کا ایک اچھا احساس ہونا چاہیے بی اپن مائنڈڈ انہیں کھلے دماغ کا کھلے سوچ کا مالک ہونا چاہیے بی امپیٹھٹک ہم درد بنیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کے اندر ہم دردی کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو ایک اچھے گرانے سے یعنی کہ ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی سٹوڈنٹ ہے جو ایک پور فیملی سے ہے جو کہ وہ چیزیں فور نہیں کر سکتا ہے جو کہ دوسرے سٹوڈنٹ کے پاس ایکسٹرا ہیں تو وہ بغیر اس چیز کو ایشو کیے اس چیز کو ظاہر کیے وہ اس کی ہمدردی میں اس کی ہیلپ کرے لیکن وہ اس چیز کو شو بھی نہ کرے اسے ہی کہتے ہیں ہیلپ کرنا یا ہمدرد ہونا دوسرے کا ٹھیک ہے نہ کہ یہ کہ اگر کوئی بچہ کسی دوسرے کو ایک پینسل دے رہا ہے اور وہ پھر اسے پوری کلاس میں چلاتا پھر رہا ہے تو وہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے سٹوڈنٹ میں اگر وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہ رہا ہے کسی کی کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی پروبلمز کو دیکھیں اور اگر وہ اس ایبل ہے اگر وہ اس کا ہمدرد بن سکے تو وہ ضرور شو کریں بی سنسیر یعنی کہ مخلص ہونا چاہیے ہر کام کو لے کر اور یہ سنسیرٹی تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے گھر میں سکول میں سوسائٹی میں ہر جگہ ہمارے سٹوڈنٹس کے اندر شامل ہونے چاہیے یعنی کہ ڈانٹ کمپلین انیسیسریلی آپ غیر ضروری طور پر ایسے ہی اٹھ کے شکایتے کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط چیز ہے کوپریٹ ریڈلی اینڈ چیئر پھولی آسانی سے اور خوش دیلی سے تعاون کریں یعنی کہ اگر آپ کو ہم ادھر ایک لیسن کی بات کریں گے اگر ٹیچر آپ کو لیسن پڑھا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانچ منٹ میں اس کا رسپونس دیں مجھے یہ چیز اتنی یاد کر کے سنائیں تو آسانی سے اس طرح سے کہ آپ پہلے سے اس کام کے لیے تیار بیٹھیں اور خوش دیلی سے تعاون کریں کوپریٹ کریں ٹیچر کے ساتھ اور اپنا کام کر کے دکھائیں ڈانٹ ڈیسیب اینیون کسی کو دھوکہ مت دیں سینگ سلام گریٹنگ یعنی سلام کہنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو آپ نے اویر کرنا ہے سلام پہلے کرنے کی اہمیت کیا ہے کہ اگر آپ پہلے سلام کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اس سے آپ کو عزت بھی ملتی ہے اب گریٹنگ جنریرڈ نیچل ریسپیکٹ جو ہمارے یہ سلام ہے ملنا منانا ہے یہ باہمی احترام پیدا کرتا ہے یوز میجک ورڈز جادوی الفاظ کا استعمال آپ جو پلیز سوری اور تھینک یو یہ تین میجک ورڈز ہیں پلیز برائے مہربانی سوری معاف کیجئے تھینک یو شکریہ یعنی کہ اگر آپ کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ پلیز کا لفظ استعمال کر دیں گے تو آپ کی جو ہے ریکویسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ موسر ہو جائے گی اگلا بندہ امپریس ہوگا آپ کی ان ورڈز سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سوری کا یوز کر کے اس بندے کو منا سکتے ہیں اگر آپ پر کوئی مہربان ہے آپ پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے کوئی نیکی کی ہے تو تھینک یو بول کر آپ یہ شوک کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی نیکی کو رائے گا نہیں کر رہے بلکہ اسے سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو تو یہ ہیں میجک ورڈز جن کا یوز ہمارے سٹوڈنٹس کو آنا جائے کہ 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 پلیز بولنا کہ سوری اور کہ تھینک یو پاسنگ ریمارکس بھی دو طرح ہوتے ہیں روڈلی بھی ہوتے ہیں اور پلائٹ لی بھی ہوتے ہیں اگر ہم کسی سے روڈلی بات کریں گے غصے سے بات کریں گے تو وہ بندہ جو ہے ڈیسارڈ ہو جائے گا ہماری باتوں کو اچھا نہیں سمجھے گا اگر ہم پولائٹ لی کریں گے تو پھر وہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ پائے گا اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر